بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں میرا عباسی نظر ڈالتے اب تک کی تازہ تو ان خبروں پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضات جمہو کشمی میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ایک اور مثالی کاروائی میں مسلم برادری کے ارکان نیازلہ شوپیان کے گاؤں پر گوچی میں ایک معمر پندت خاتون کے آخری رسومات میں ہندو برادری کے افراد کی مدد کی چونی لال کھنہ کی اہلیہ پچتر سالہ چونی دیوی طویل علالت کے باعث انتقال کر گئیں اس کی موت کی خبر پھیلتے ہی راکے کے مقامی لوگ جوگ تر جوگ انجھانی خاتون کے گھر پہنچ گئے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضات جمہو کشمی میں جمہو خطے کے زلہ راجوری میں آج ایک شخص پولیس لاک اپ میں لٹکا ہوا پایا گیا حکام نے اس شخص کی شناخ زلہ کے علاقے درحال کے عبد المجید کے نام سے کرتے ہوئے کہا کہ وہ پولیس ریمان پر حراست میں تھا ایس ایس پی راجوری محمد اسلم نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے ذرائع بلاک کو بتایا کہ اس حوالے سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں حدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس شخص کی موت بھارتی پولیس کے تشدد سے ہوگی جس کے بعد خودکشی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی مقبوضہ علاقے میں ماضی میں بھی کئی قیدیوں کو دوران حراست قتل کیا جا چکا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں انجمن اوقاف جامعہ مسجل سری نگر نے کہا ہے کہ تنظیم کے سربراہ میروائز عمر فاروق کو کل ایک مرتبہ پھر تاریخی جامعہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر سے باہر آنے کی اجازت نہیں دی گئی میروائز گزشتہ تین برس زادر سے سے مسلسل گھر میں نظر بند ہیں انجمن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آج صبح سے ہی شہر کے علاقے ننگین میں واقع امیروائز کی رہائشگاہ کے اطراف میں بھارتی پیرا ملٹری اور پولیس احلقات تائنات کیے گئے تھے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمع کشمیر کے زیلہ پلواما میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں ایک غیر کشمیری بھارتی شہری زخمی ہو گیا ہے بھارتی شہری منیور رحمان آج صبح زلہ کے علاقے یوگر گن میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں زہمی ہو گیا سرکاری حکم کی مطابق اس علاج معالجے کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت مستحقم بتائی جاتی ہے حملے کے فوراں بعد بھارتی فوجیوں اور پیراملٹری فورسیز کے اہلکاروں نے حملہ آوروں کی تلاش کے لیے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا پھلوقت کے لیے اتنا ہی مزید باخور رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایسے یا پھر وزٹ کریں ہماری ویب سارٹ دیسی ٹی وی ایسے یا پھر کلک کر سکتے ہیں ہمارا لنک ٹری جس سے آپ دیکھ سکیں گے سوشل میڈیا کی لا محدود دنیا